اب آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اب یہ دیکھیں شیخ صدوق یہ بھی بہت بڑا نام ہے شیخ صدوق کی بھی کتابیں بہت ہیں ماشاءاللہ ان کے کتابیں عمالی کتاب کا نام ہے عمالی شیخ صدوق نے لکھی ہے اس میں ایک روایت ہے اور میں جس کتاب سے پڑھ لاؤں وہ ہے مناقب اہلِ بہت مناقب اہلِ بہت صفحہ نمبر دو سو باسٹ ہے جلد نمبر چار ہے مناقب اہلِ بہت چار جلدی کتاب ہے یہ اصل کتاب ہے قطرہ فارسی میں کتاب ہے قطرہ اس کا اردو ترجمہ ہے صفحہ نمبر دو سو باسٹ اس کتاب میں یعنی عمالی میں انہوں نے عمالی کے حوالے سے شیخ صدوق کے حوالے سے ایک روایت دیکھی ہے کہ ایک شاید امام علیہ السلام کے خطبت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے فرزن رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں مجھے کوئی واض و نصیت فرمائیں اب سوال یہ کہ امام علیہ السلام نے اسے کیا واض و نصیت کی یہ واض و نصیت کو بہت غور سے سننا ہے ٹھیک ہے امام علیہ السلام نے جب اسے واض و نصیت کی یہ واض و نصیت بارہ جملوں پر مشتمل ہے یعنی یوں کہی کہ بارہ نصیت نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوالیہ صورت میں یعنی اس میں سوالیہ صورت ہے کیا ہے نمبر ایک نمبر ایک کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کا ذمہ دار ذمہ یعنی خدا نے تمہاری روزی کا ذمہ لیا ہے ذمہ دار ہے تو محضون اور مغمون کیوں ہونا نہ انسان مغمون ہو نہ انسان محضون ہو کہ جب اللہ نے روزی دینی ہے اللہ نے روزی کا ذمہ اپنے لیے اپنے لیے اپنے ذمہ رکھا کہ روزی میں دوں گا اور آپ دیکھئے کہ یہ انسانی زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے روزی جو ہے کہ انسان کا اللہ پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ کتنا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کا جب ذمہ دار ہے تو مخزون اور مغمون تو کس لیے انسان یہ سوالی جمعہ تو کس لیے تو انسان مخزون غمگین کیوں ہو رہا ہے یعنی یہ سوالی جسم کہتے ہیں سوالی جمعہ نمبر ایک نمبر دو اگر روزی تقسیم شدہ ہے تو پھر حرس اور لالچ کس لیے یعنی ہر سوال کے جواب میں ہی آئے گا سوال میں ہی آئے گا کس لیے یعنی سوالی ہے جمعہ جسم کہتے ہیں یہ کام کس لیے امام علیہ السلام نے دوسری نکتہ کیا فرمایا دوسری نسیت کیا فرمائی امام نے فرمایا اگر روزی تقسیم شدہ ہے معلوم ہے کہ روزی پروتگار عالم سب کی روزی دے رکھی ہے تو پھر انسان پھر یہ لالچ کیوں پھر یہ حرس کس لیے یہ لالچ کس لیے اب دیکھیں روزی کی بات آئی تو یہاں پر کیونکہ دونوں جملے جو ہیں وہ روزی کے اعتبار سے تھے تو یہاں پر جناب لقمان کی ایک وسیعت اپنے بیٹے کے نام وہ میں بیان کر دوں کیونکہ اس کا تعلق بھی اس موضوع سے ہے چاہر آپ نے پہلے سنی ہو لیکن بہرحال موضوع کے اعتبار سے تو اس کو میں بیان کر دوں جناب لقمان نبی نے اپنے بیٹے کو ایک وسیعت کی اور وسیعت کیا کی نصیحت کی نصیحت کیا کی کہ انسانی زندگی کے اسی روزی کے معاملت کہ انسان یہ مطالب فرما انسان کیا ہے کہ دیکھو بیٹا اللہ نے انسانی زندگی کے چار مرے لے اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں انسانی زندگی کے چار مرے لے کتنے مرے لے چار مرے نمبر ایک کہ جب انسان ماں کے شکم میں تھا تب بھی اللہ نے اسے روزی دی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا نمبر دو کہ جب وہ ماں کے شکم سے باہر آیا تب بھی کچھ نہیں کر سکتا تب بھی اللہ نے اسے روزی دی تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب وہ اس مرحلے تک پہنچا بیس سال اٹھارہ سال تک یعنی یہ جو پیریٹ تھا دو سال چار سال پانچ سال دس سال بارہ سال اٹھارہ سال یعنی یہ جو پیریٹ تھا یہ تیسرا مرحلہ تھا جب بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا خدا کہتا ہے جنابی لکمان کہتا ہے خدا کہتا ہے ہم نے اسے روزی دی تین مرحلے ایسے ہیں جنابی لکمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے تین مرحلے ایسے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا خداوند مطال نے اسے روزی دی اب چوتھا مرحلہ کونسا ہے جب وہ کچھ کر سکتا ہے تو اپنے خدا کے لئے خیال کرتا ہے پتہ نہیں خدا موجود روزی دے گا یا نہیں دے گا یہ انسان ہے انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان یہ انسان ہے یعنی جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا خدا مند مطال نے اسے روزی دی وہ تمام مرحل بیان کر دی تین مرحلیں وہ ہیں چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے اب کما سکتا ہے باہر جا کے ذہمت کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اور اپنے خدا کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ پتہ نہیں خدا مجھے روزی دے گا اب آئیے اپنی اس روایت میں امام علیہ السلام کی جو وسیعتیں تھی پہلی نصیت بیان کر دی دوسری تیسری نصیت امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں جس نے کہا مولا مجھے نصیت کرے امام نے تیسری نصیت کیا اگر حساب حق ہے تو مال کا جمع کرنا کس لی ہے آپ دیکھئے امام توجہ دیتے ہیں کہ جب انسان کو یہ مال تمہارے پاس ہے اس کا حساب دینا ہے یا نہیں دینا دینا ہے اگر حساب برخ ہے سب کو پتہ ہے یہ حساب حق ہے امام فرماتا ہے جب یہ حساب حق ہے تو پھر مال کا جمع کرنا کس لی ہے یعنی انسان یہ سوچے کہ یہ مال جو جمع کر رہا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے چاہے وہ ایک دھرم کا ہو چاہے لاکھوں دھرم کا ہو جس کے پاس جو مل گئے دوگی وہ انسان اس کا جواب دیکھا ٹھیک ہے نمبر چوہتہ اگر خداوند عالم کی طرف سے جزا حق ہے جزا یعنی صدا و جزا جو ہے جزا یعنی انسان کو ثواب ملے گا جزا یعنی پاداش ثواب جب خدا کی طرف سے جزا حق ہے تو پھر یہ سوچتی کس لیے پھر یہ انسان سوچتی کیوں کرتا ہے جب انسان کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو خداوند مطال اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی جزا دے گا اس کو ثواب دے گا تو پھر امام فرماتے ہیں کہ جب پتہ ہے کہ جزا حق ہے تو یہ سوچتی کس لیے نمبر پانچ خداوند مطال کی طرف سے سزا سزا یعنی دوزق ہے معلوم ہے سب کو کہ خدا کی طرف سے سزا یعنی دوزق ہے تو پھر گناہ کس لیے لیمازہ پھر یہ کس لیے یعنی امام دیکھیں کس پوری جب انشاءاللہ گفتو ختم ہوگی آپ دیکھیں گا کہ امام نے پوری زندگی گزانے کے اصول بیان کرتی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں امام کی بارہ نصیت ہے یا امام نے زندگی گزانے کے اصول بیان کی یعنی توجہ دلائی روزی کی طرف حساب کتاب کی طرف پھر حق جزا کی طرف کہ خدا روزقہ نے جزا دے گا یہ حق ہے یہ جزا ملنا حق ہے تو پھر انسان کی سستی کس لیے پھر امام نے فرمایا سزا یعنی دوزق بارخ ہے سب کو معلوم ہے کہ جہنم ہے دوزق ہے تو امام نے فرمایا پھر گناہ پھر کس لیے اور آگے چلتے ہیں اگر راہ حق میں خرش کرنے کا عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت ہے تو پھر بخل کس لیے یعنی یہ معلوم ہے کہ خدا کے راہ میں اگر انسان خرش کرے گا تو پروضگار عالم اس کو عطا کرے گا یعنی امام فرماتے ہیں اگر راہ خدا میں خرش کرنے کا عوض اللہ کی طرف سے حقیقت حقیقت ہے یعنی یہ سب کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں اگر خرش کریں گے تو اللہ ہمیں دے گا یہ حقیقت ہے کہ خدا کے راہ میں خرش کرو گا تو ملے گا امام فرماتے ہیں جب یہ حقیقت ہے تو پھر بخل کس لیے پھر یہ پیزہ جمع یہ کنجوزی کس لیے یہ انسان پیسے کو بچا کس لے رہا ہے کیوں اللہ کی راہ میں خرش نہیں کر رہا یعنی تمام حقائق جب انسان کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی امام توجہ دل آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر موت برک ہے تو پھر شادمانی یعنی خوشی کس لیے آپ دیکھیں موت برک ہے سب جانتے ہیں امام فرماتے ہیں تو پھر یہ شادمانی اور خوشی کس لیے آٹھوہ جملہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا حق ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا حق ہے سب کو معلوم ہے حق ہے تو پھر چالبازی اور دھوکے بازی کس لیے یعنی سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں ایک نیک دن حاضر ہونا ہے جانا ہے خدا کی بارگاہ تو امام فرماتے ہیں پھر یہ دھوکہ دینا یہ چالبازی کرنا فریب کرنا یہ تمام چیزیں پھر کس لیے جب انسان یہ جانتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ایک دن مجھے حاضر ہونا ہے کیا اس خدا کو جواب نہیں دینا پھر ہم دنیا کے اندر ایسا کام کیوں کر رہے ہیں کیوں کسی کو دھوکہ دے یعنی اس کی تشریح اس طرح سے جب ہم جانتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو امام فرماتے ہیں تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ تم دھوکہ دے رہے ہو کسی کو فریب کر رہے ہو کسی کے ساتھ چالوازی کر رہے ہو کسی کے ساتھ یہ پھر کسی لی ہے یعنی اگر آپ دیکھے جائے تو یہ بارہ جملے انسان کی عقیدے پر بھی بحث ہے آپ کا عقیدہ ہے نا یہ عقیدہ نہیں ہے سارے عقیدے کی بات ہے کہ تمہارا عقید ہے کہ خدا ہے روز قیدہ خدا کے حاضر ہونا ہے جب انسان کا عقیدہ ہے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تمہارے سامنے امام علیہ السلام نے نصیت کے دور پر بیان فرماتے ہیں کتنے ہو گئے آٹھ اب آئیے امام نوی چیزیں بیان فرماتے ہیں اگر شیطان دشمن ہے تو غفلت غفلت کس لی ہے یعنی یہ امام علیہ السلام نے اس بات کے در اشارہ کیا یا بالکل وضاحت بتائی کہ شیطان دشمن ہے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے شیطان اور یہ آپ کو بھی خیال مت کریے گا کہ ہم مدرسے میں آئے ہیں عبادت کرتے ہیں روضہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شیطان یہ کبھی خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ شیطان بہکاتا ہی ان لوگوں کے جو نیکی کے راستے پر جاتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کبھی یہ خیال نہ آجائے ایک چوٹا تھا خیال بھی اگر آتا ہے تب بھی خدا اس خدا کو یعنی شیطان یعنی گویا وہ شیطان کا خیال ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف لے کر آ جائے یعنی آپ سوچیں میں ایک عالم کا قصہ بیان کروں تو صرف زمنی طور پر بیان کر رہا ہوں کہ ایک عالم سوچیں اس چھوٹے سے خیال یہ لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی یعنی قربانی سے مرایا تھا انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا ایک عالم تھے ایک جگہ مثلا پرگرام تھا ختم ہوئا کسی نے عالم سے کہا کہ آپ نماز پڑھاتے ہیں انہوں نے دلاصل بجبے کی طرف نگاہ کہ دل میں خیال ہے کہ آج کتنے نمازی ہیں جیسے یہ خیال آیا صاحب خانہ سے کہا اب میں نماز نہیں پڑھا ہوں سمجھ گئے کہ یہ شیطان نہیں ہے میں لوگوں کے لئے نماز پڑھا ہوں کہ میرے پیچے اتنے نمازی ہیں کہ میں ان کے لئے نماز پڑھا ہوں کہ اب میں نماز جماعت تو نہیں پڑھاتا اور جماعت چھوڑ دی نہیں پڑھا ہی تو یہ دیکھیں یہ خیالات یہ چھوٹا تھا خیال ہے اب ہم یہ سوچیں کہ ہم مثلا کے طور پر درس میں جا رہے ہیں پانچ سال مدرسے قائم میں گئے پانچ سال کسی مدرسے میں پڑھے ہم نے اتنا زندگی میں اتنے عبادت دیکھی یہ سارے خیالات جو ہے شیطان کے یہ غفلت کبھی شیطان سے غفلت تھا امام یہی تو فرما رہا ہے کہ جب شیطان دشمن ہے تو غفلت کس لیے یعنی انسان الٹ رہے ہر وقت اور بالخصوص تو وہ افراد جن کا شیطان جن کو شکار دادا بناتا اور جن کو معلوم ہے کہ شیطان مجھے دادا شکار بناتا تو یہ رہے کہ ایسی نے میری عبادت میں میری نماز میں میری دعاوں میں میرے عمل میں میں کی کار خیر انجام دینا چاہتا اس کار خیر میں تمام چیزوں کے لیے انسان الٹ رہے شیطان سے خود ایک موضوع ہے یہ میری دان الکمہ میں آپ جائیں انشاءاللہ جن نمبر پانچ میں آپ کو جاں شیطان کا موضوع ہے باقی طرح پورا موضوع ہے شیطان آپ جائیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں شیطان کے بہکانے کے کس طرح طریقے بیان کیے گئے شیطان نے خود بعض اوقات بیان اس میں بیان کیا ہے کہ کس طرح میں بہکاتا ہوں کون کون سی چیزوں کے ذریعے سے میں بہکاتا ہوں یہ ایک برا موضوع ہے بیان ہو چکا ہے اس کی میں بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان سے غفلت نہیں ہونی چاہیے اور بالخطوص وہ افراد وہ لوگ جن کا تعلق دین سے زیادہ ہے تاکہ وہ دین پھیلانے میں دین کو بچانے میں دین کو ترویز کرنے میں ان تمام افراد وہ افراد کیونکہ شیطان ان کے پاس زیادہ آتا ہے ان کی عبادت میں ان کی تبلیغ میں اور انسان اس وقت جب تک الٹ رہی رہے گا خود دیکھیں قرآن مجید میں ایک سورہ آراف کے آیت نمبر دو سو اے غالبا کہ جہاں پر وہ اہم چیز بیان کی گئی خدا ان نے مطالعے کہ وہ لوگ متقی افراد وہ لوگ ہیں جب شیطان انہیں مس کرتا ہے تو فوراں چونک جاتے یعنی وہ متقی اگر کوئی ہوگا تو شیطان جیسی کوئی ان سے بہگانی کیوشش کرے گا تو فوراں چونک جائے گا کہ یہ عمل شیطان کی طرف سے آیا ہے لہٰذا اس پہ مجھے دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں میرا عمل بات اگر ہوتا ہے کہ انسان جاتا سیدھی رہا پر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے یہ شیطان مجھے چلا رہا ہے تو خیر اس جملے سے زیادہ تشریح سے زیادہ ضرورت نہیں ہے اب آئیے نمبر دس پر نمبر درست کیا ہے پول سراز سے گزرنا حق ہے پول سراز سے گزرنا حق ہے تو پھر خود بینی کس لی ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کس لی ہے خود بینی ایک اجو اجو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا میں ہوں اور شیطان کے بہکانے کا ایک حربہ یہی ہے جناب موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی تھی نبی خدا سے موسیٰ علیہ السلام سے تو جاہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ شیطان سے پوچھا تھا کہ تم کس طرح لوگوں کو بہکاتے ہو تو اس وقت شیطان نے جو طریقہ بیان کیا تھا اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ میں اس کے اندر اجو پیدا کرتا ہوں خود بھی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لگتا ہے میں بڑا ہوں میں ہوں بس میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہر جگہ میرا حکوم چلے گا اپنے آپ کو ہر چیز میں سمجھنا بڑا سمجھنا کہ میں ہوں کہ یہ خود بھی نہیں یہ اجب بھی کہتا ہے انسان اپنی نیکیوں کو اپنے کام کو بڑا سمجھتا ہے اور ایک اور چیز ہے اپنی نیکیوں کو بھی زیادہ سمجھنا شیطان یہ کہتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیا کرتا ہے لیکن اس نیکیوں کو زیادہ سمجھنا اور ایک تیسہ بیان کیا کہ گناہ کو اس کے سامنے چھوٹا کر دیتا ہوں گناہ بڑا کرتا ہے کہتا ہے میں نے گناہ ہی نہیں کیا چھوٹا گناہ انجام دیتا کیا فرق پڑتا ہے یا چھوٹا گناہ بھی انجام دیتا ہے تو کہتا ہے چھوٹی گناہ سے کہوں سا مجھے خدا جہنم میں ڈال دے گا تو خیر یہ تمام چیزیں شیطان کے وسوسے میں ہیں سور ناس کی تفسیر میں جائیں تو آپ کو وہاں پر تفسیروں کا میں نے بتایا کہ انشاء اللہ گرم اطالع کرتے ہیں تو اس تفسیروں میں جائیں وہاں پر وسوسے کا حل بھی بیان کیا ہے شیطان آپ کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے یہ وسوسہ کیا ہوتا ہے یہ غیر محسوس طریقے سے انسان یا شیطان یا انسان کوئی بھی انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے آپ کے دل میں اگر کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو وسوسہ کیا ہے غیر محسوس طریقے سے اگر آپ کو پتا بھی نہیں چلے غیر محسوس ہی کہتے ہیں دیکھن یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے تقوی بطکی پریزگاری گناہوں سے بچے ہوں گے اس وقت دیکھیں شیطان آخری وقت تک نہیں چھوڑ لگا یہ ذہن میں رکھیے گا آخری وقت تک کہتے ہیں جب تک روح نہیں نکل جاتی اس وقت تک وہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور یہاں پر بھی بات وہی آگئی چھوڑے امام فرماتے ہیں اگر پورے سراث سے گزرنا حق ہے تو پھر خود بھی نہیں کسی لیے آپ کو بڑا سمجھا آپ کو سب کو پورے سراث سے گزرنا ہے پھر اس کے لئے امام نے فرمایا اگرچہ یہ قضاء و قضر اگرچہ یہ قضاء و قضر یہ چیزیں جو انسانی زندگی میں آتی ہیں قضاء و قضر کے ذریعے ہیں یعنی انسان کی زندگی میں جو چیزیں قضاء و قضر یعنی قضاء و قضاء و قضاء نے جس کے لئے تائین کر دی آئے کہ مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی یہ قضاء و قضر کی بحث ہے امام فرماتا ہے اگر یہ چیزیں قضاء و قضر کے ذریعے ہیں تو حج اور غم کس لیے یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ قضاء و قضاء و قضاء کے کام پروضگار کے طرف سے یہ ساری چیزیں زندگی میں انسان کا پیدا ہونا انسان کا مرنا انسان کے بعد تکلیف آنا کہیے غم اور محضون ہونا کس لیے کتنے ہو گئے اور آخری کونسا ہے اب آخری بارہ باروہ یعنی بارہ نصیتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ امام نے باروی نصیت فرمائی اگر دنیا فانی اور بے اعتبار ہے تو پھر اس پر اعتماد کرنا اور اس کو دلدار یعنی اس میں اپنا دل لگانا کس لیے کیا فرمایا امام نے امام نے فرمایا یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا فانی یعنی دنیا جو فانی دنیا ہے اور بے اعتبار ہے اس دنیا کی دوسری صفت کیا ہے پہلی صفت کیا ہے دوسری صفت کیا بدائی بے اعتبار اعتبار ہے نہیں اس دنیا کا یہ بے اعتبار ہے اور پھر اس دنیا پر اعتماد کرنا امام فرماتے ہیں یہ دنیا جو فانی ہے بے اعتبار ہے اس دنیا پر اعتماد کرنا اور اس دنیا میں دل لگانا یہ کس لیے جب آپ نے اس بات کو فیصلہ کر لیا پروتگارِ عالم نے آپ کو بیان کر دیا خدا ہون نے بیان کر دیا کہ یہ دنیا فانی ہے فران کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں اعیمہِ معصومین کے ارشادات آپ کے سامنے ہیں اقوال آپ کے سامنے ہیں کہ امام نے فرمایا خدا نے کہا یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا بے اعتبار ہے امام فرماتے ہیں جب یہ دنیا بے اعتبار ہے تو پھر اس پہ اعتبار کرنا اور اس میں دل لگانا اس کا دلدار بننا اس کو دل دینا یا اس کے اوپر وروسہ کرنا پھر یہ کس لی ہے یہ سوال ہے تو یہ بارہ نصیتیں امام علیہ السلام کی تھی اگر آپ ان بارہ نصیتوں کو انشاءاللہ غور سے دیکھیں گے تو اس کو انسانی زندگی گزارنے کے حصول بھی ہیں اس میں ہر موضوع کو امام علیہ السلام نے آپ دیکھیں بارہ موضوع گویا امام نے اس میں بیان کی ہیں قضاء و قدر کی بحث بھی بیان کی قلی صرحات کا ذکر بھی کیا شیطان کا ذکر بھی کیا دنیا جو فانی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں انسان کو حضر ہونا ہے قیامت کا ذکر ہے موت کا ذکر ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنا مال کا ذکر آ گیا خدا اندر مطال کی سزا دوزر کا ذکر آ گیا خدا اندر جزا دے گا یہ بھی قیامت کا ذکر آ گیا اس کے بعد آپ دیکھیں حساب کتاب حرق ہے تو مال کا جمع کرنا حساب و کتاب کا ذکر آ گیا روزی تقسیم شدہ ہے اللہ جب روزی دے رہا یہ بھی تقسیم شدہ ہے تو حرص اور لالچ کسی لی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کا ذمہ دار ہے انسانی زندگی کا ہر موضوع امام علیہ السلام نے بارہ نصیتوں میں مکمل کرتے ہیں دورت پڑے محمد و عالمون